سب کچھ جہم سکی میں پاشناللال جی وشوکرمم آئیے آج دن کے نئے سروعات کے لئے صبح کی پرارتنا ہرے کے لئے کرتے ہیں پرارتنا سروع کرنے سے پہلے میں بچن کے مادیم سے ہرے کو سمجھانا چاہتا ہوں آئیے بچن کو دیکھتے ہیں لکارچیسو سمچار ادھیا اچھے وچن تیرالی سے لکارچیسو سمچار ادھیا اچھے وچن تیرالی سے آئیے دیکھتے ہیں کوئی اچھا پیڑ نہیں جو نکمہ پھلائے اور نہ تو کوئی نکمہ پیڑ ہے جو اچھا پھلائے ہر ایک پیڑ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ لوگ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھڑ بیری سے انگور بھلا منشہ اپنے من کے بھلے بھنڈار سے بھلا منشہ اپنے من کے بھلے بھنڈار سے بھلی باتیں نکالتا ہے اور برا منشہ اپنے من کے بھلے بھنڈار سے بھلی باتیں نکالتا ہے کیونکہ جو من میں بھرا ہے وہی اس کے موہ پر آتا ہے میرے پیاری بھائرونو یہاں پرمیشور کی وچن ہمیں بتا رہی ہے اس مسیح نے پھل کی پہچان کے درشتانتوں سے منوش کی وشے کی باتیں کرتے ہوئے سمجھا رہے ہیں کہ کوئی اچھا پینڈ نہیں جو نکمہ پھل لائے کہتا ہے کہ ایسا کوئی پینڈ نہیں ہے کہتا ہے کہ ایسا کوئی اچھا پینڈ نہیں ہے جو نکمہ پھل کو دیتا ہے کہتا ہے ہر اچھا پینڈ اچھے پھلوں کو دیتا ہے نہ کہ اچھے پینڈ بری پھل دے نہ کہ کوئی اچھا پینڈ برا پھل دے کیونکہ بھائیویل کی وچن کہتی ہے کہ ہر کوئی جو اچھا پینڈ ہوتا ہے وہ اپنے اندر سے اچھے گھڑوں کو اچھے پھلوں کو پرکٹ کرتا ہے کہتا ہے ہر ایک پیڑ اپنے پھل سے ہی پہچانا جاتا ہے کہتا ہے کوئی بھی پیڑ ہو چاہے اچھا ہو یا برا ہو کوئی بھی پیڑ ہو وہ اپنے پھل کے دوارا اس کی پہچان ہوتی ہے اسی لیے پرoute نے کہا کہ کوئی اچھا پیڑ برا پھل نہیں لاتا جب بھی لائے گا تو وہ اچھا پھل لائے گا اور کوئی برا پیڑ اچھا پھل نہیں لاتا کوئی برا پیڑ اچھے پھلوں کو نہیں لاتا کہ یہ برا پیڑ جب بھی پھل دے گا تو وہ برا ہی پھل دے گا اس لئے بچن کہتے ہیں کہ ہر ایک پیڑ چوہے اپنے پھل کے دوارہ پہچانا جاتا ہے کیونکہ لوگ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھڑویری سے انگور کہتا ہے کہ کوئی بھی بیکتی جھاڑیوں کا پودہ لگاتا ہے یا کسی جھاڑی کے پودے سے انگور کے پھل کو نہیں توڑتا کہتا ہے کہ کوئی بھی بیکتی ہو جھاڑیوں کے پیڑ سے انجیر کے پھل نہیں توڑ سکتا اور نہ ہی جھڑ بیری کے اسے انگور کہتا ہے کوئی بھی بیکتی ہے جو برے پیڑوں سے اچھے پھل کو نہیں توڑ سکتا اور وچن کہتی ہے کہ کوئی بھی بیکتی برے پیڑ سے اچھا پھل نہیں توڑ سکتا اور نہ ہی اچھے پیڑ سے برا پھل توڑتا ہے کیونکہ وچن کہتی ہے کہ ہر کوئی پیڑ جو جیسا ہوتا ہے وہ ایسا ہی پھل دیتا ہے میرے پیارے بھائر بنو یہ سمسی نے کہا کہ بھلا منشے ٹھیک اسی پرکار بھلا منشے اپنے من کے بھلے بھنڈار سے بھلی باتیں ہی نکالتا ہے اور برا منشے اپنے من کے بھرے بھنڈار سے بھری باتیں نکالتا ہے کیونکہ اس کے من میں جو بھرا ہوتا ہے وہی جبان کے دوارہ باہر نکالتا ہے اس لئے میرے پیارے بھائر بنو پرمیشن نے ہمارا یہ سمسی نے اچھے اور بھوئے منش کی پہچان کو بتا ہے کہ جو کوئی بھیکتی پرمیشن کے درشتی میں اچھا ہوتا ہے دھرمی ہوتا ہے تو وہ دھرم کے کاموں کو پرکٹ کرتا ہے وہ پریم کے کاموں کو پرکٹ کرتا ہے وہ میل میلاب کو پرکٹ کرتا ہے وہ بھلائی کے کاموں کو پرکٹ کرتا ہے جو پرمیشن کے درشتی میں دھرنے ہوگا ارثات اچھا پیڑ ہوگا اچھا بیاکتی ہوگا اور جو برا پیڑ آنی برا منشی ہوگا وہ اپنے من کے برے بھنڈار سے صرف برائی کی باتیں نکالے گا اور اپنے اندر بری سوچ رکھے گا برے ویوہار اپنے اندر سے اتفرن کرے گا اور تمام طرح کے بری سڑینتر کسی نہ کسی کے پرتی دماغ میں رکھے گا اس لئے میرے پیاری بھائر بھرو پرمیشن نیسا ہمارا یسو مسیح نے ان ساری باتوں سے پہچان کو پرکٹ کیا ہے کہ جو برا منشی ہوتا ہے وہ کبھی کسی بھی بیاکتی کے پرتی وہ اچھا سوچ نہیں سکتا جو برا منشی ہوتا ہے ہمیشہ اس کے مستسک سے لے کر اس کے دل ہمیشہ ان بری چیز سے بیپریت باتوں سے بھرے ہوتے ہیں اس لئے میرے پیاری بھائر بھرو یہاں وچن بتا رہیے کہ جو اچھا منشی ہوتا ہے جو اچھا منشی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے اندر سے اچھائی کی باتوں کو پرکٹ کرتا ہے وہ نہ ہی کسی کے پرتی ڈاہ کرتا نہ ہی کسی کے پرتی ارشیہ کرتا نہ ہی کسی کے کسی بات کا تھےش اپنے اندر رکھتا ہے کوئی بھی بات کا تھےش یا کوئی بھی بات کے پرتی جلن ڈاہ ارشیہ کی باتیں وہ نہیں رکھتا کیونکہ وہ شما کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ پریم باٹنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ مل ملا کرنے والا ہوتا ہے اس لئے میرے پیاری بھائر بنو پربی یشو نے کہا کہ جو اچھا پیڑ ہے ارثہ اچھا منشی اس کے اندر سے اچھائی کی باتیں یا پرمیشور کی باتیں یشو کی باتیں یشو کے کام پرکٹ ہوتے ہیں اور جو برا بنشی ہوتا ہے اس کے اندر سے برائی کے کام پرکٹ ہوتے ہیں اس لئے پربی نے کہا کیونکہ جو من میں بھارا ہوتا ہے وہی موکھ کے دوارہ باہر نکلتا ہے کیونکہ ہر اچھا بیکتی ہو یا برا بیکتی ہو اس کے مند میں جیسے بیوہار جیسی بھاؤنائے جیسا فل جیسا گھن بھرا ہوتا ہے وہی اس کے دوارہ پرکٹ ہوتا ہے اسی لئے میرے پیارے بہرمانوں ہمیشہ اپنے اندر اچھے گھڑوں کو اچھی باتوں کو اچھے شبھاؤ اچھے چرطر کو ارثات پرمیشور کے پریم کو پرمیشور کے بھلائی کو پرمیشور کے مل ملاب کو اپنے اندر پر کھٹ کریں تاکہ پرمیشور جب آپ کو دیکھیں تو آپ کے اوپر اپنی آسش بھر سریں امین اس لئے میرے پیارے بہرمانوں ایہاں کو گوان کریں میں آپ سبھی کے لئے پرارتر کرنے جا رہا ہوں جنوے کے پرمیشور آپ کو پورے دن کی آسش دیں دھنیواد کرتا ہوں میرے پرمیشور سرشتی کے مالک دھرتی پر جتنے لوگ پرارتنا کو سننے والے ہیں ہر ایک کے اوپر اپنی دیا درشتی برسا اور ہر ایک کے اوپر تو اپنا انگرہ کر تاکہ پربیشن ان کے جیون کے ہر دھگ ہر تکلیف ہر بیماریہ دور ہونے پائے دھشتہ آتما ہے دھشتہ آتما ہے جو مہان پرمیشور پرارتنا کرتے پرمیشور جیسا وچن میں لکھا گیا جو وشواس کرتا لجتنے ہوتا یہ شب کے شب تیری وشواس یہ ہے وہ پربو ان کے وشواس کے انشار ان کے جیون میں انہونا چبتکار ہونے دے وہ مہان پرمیشور ان کے اوپر اپنی مہیمہ کو پرکھٹ کر تاکہ ان کے دوارہ جتنے پاپ جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ سارے پاپ سارے گناہ ان کے اندر سے ختم ہونے پائے وہ سارے گناہ ماف ہو جائے یہ پرمیشور پرارتنا کرتے ہیں ہر ایک کے پاپ ہر ایک کے گناہوں کو مافی دے پرارتنا کرتے ہیں جیسا پربو آپ نے وچن میں کہا کہ یہ دیمونس رائی کے دانے کے برابر وشواس رکے پیڑ سے دے درگیہ پیڑ بھی بات مالے گا پرمیشور رائی کے دانے کے برابر ان کے وشواس کو بڑھانے کے لیے بھلا چنگا کر تاکہ یہ چنگی ہو کر تیری نام کی مہیمہ کرنے پائے یہ پربو میں پرارتنا کرتا ہوں آج پورے دن یہ جہاں بھی رہیں سورچھت رہیں بھلے چنگی رہے کوئی دکھ کوئی تغلیب کوئی بیماری کوئی پریشانیہ ان کے جیون میں نہ آنے پائے ہر دکھ ہر تغلیب ہر پریشانیوں سے انہیں موقت کر پرمیشور رائی پرارتنا کرتے ہیں فیتہ جیسا تیرے وچن میں لکھا گیا کہ یادی تو پرمیشور کو سرنستان اور دھام مال لیا کوئی بھی پتتے تو اس پر نہ پڑے گی نہ آئی کوئی دکھ تیرے ڈیرے کی نکٹ آئے گا پرمیشور یہ ہو آپ نے شوار کے دھوٹوں کو تیرے نمیت آگیا دے گا تو جہاں کئی جائے تیری رکشہ کریں مہان پرمیشور پرارتنا کرتے ہیں آپ نے شوار کے دھوٹوں کو ان کے لئے آگیا دے گی شوار دھوٹ ان کے پرانوں کی رکشہ کریں جیون کی رکشہ شریر کی رکشہ کریں شریر میں جتنے بھی دکھ درد پڑائی جتنی بھی ماریا ہو تو نشٹ ہونے پاہ یہ پرمیشور ان میں سے جس کے سر میں درد سر کا درد نکل جائے بدن میں درد بدن کا درد جوڑو جوڑو میں درد بلکل نشٹ ہونے پاہ جس کے آنکھوں میں تقلیب ہو آنک کی تقلیب کان کی تقلیب جس کے دانک میں تقلیب ہو دانک کی تقلیب نکل جائے پرمیشور کے نام سے گلے کی ساری پریشانیاں نشٹ ہو جائیں جس کے گلے میں کوئی تکلیپ ہو تو گلے کی تکلیپ نے نگل جائے سینے میں تو شینے کی تکلیپ نے نکل جائے پیٹ میں تو پیٹ کی تکلیپ نے نکل جائے کمر میںchlagen کی تکلیپ ہے ریٹ کی اڈیوں کی تکلیپ ہے گھٹنے میں تکلیپ ہو گھٹنے کی تکلیپ نے نکل جائے سر opponent긴 خیمس کی بیست ہے وہ پرنی پرامے ان میں سے جتنے اندھے اندھے دیکھنے لگے جو بارے بارے سننے لگے کوڑی ہو تو کوڑی سدھو ہو جائے لنگڑے ہو تو داؤڑنے لگے جتنے لوگ پرارتنا کو سننے لگے ان کے جیون میں بھاری سے بھاری چمتکار ہونے دی میں ان کے سری میں جکھا موخاسی ہو بخار ہو جو بھی یسو کے نام سے نکل جائے ملیریہ کا بخار اُلٹے دست کی بیماری بلکل بہا نکل جائے لیور کی بیماری یا کڑنی کی بیماری ہو تو نکل جائے پیٹ سے سماندھی تھریک بیماری نکل جائے ڈھوشتہ آدمہ ہے دھوشتہ آدمہ نکل جائے شیطانی آدمہ سری چھو نکل جائے پرارتنا کرتے گا کیونکہ پرہو تیری بچن میں لکھا گیا ہے یوہر نارچی سو سمچار دیتیر بچن سورک کتا پر میشتہ پیٹا نے جگہ سے ایسا پریم کیا کشنا دنگل ہو تو پتر کو دے دیا تھا کہ جو کوئی اس پر وشتواز کریں ناشتر پرانتو انت جیون پرانت جو ان کے داتا جگت میں آنے والا مسیحہ تو ہی ہے مہتوشتہ بنتی پرارتنا کرتا ہوں مشتواز کرتا کہ پرمیشتہ پتر مسیح جو جگت میں آنے والا تھا وہ تو ہی جو مارے مارے جیوٹے دونوں کا عود دار کرتا ہے اس مسیح ترے نام میں آدھےش کرتا ہوں ان کے سر سے پاؤں کے بیچ کسی بھی انگ میں کوئی پرکار کی بیماری ہے نکل جائے اوہ پر میشتہ پرارتنا کرتے کھڑنے کی بیماری ہو نکل جائے اوہ پر میشتہ پر میشتہ پرارتنا کرتے کھڑنے والے پڑھائی لکھائی کرنے والے پڑھائی لکھائی ملنے پہے ہیں پر میشتہ جتنے گریبی کے سراؤں میں وہ چھت کر رہا پہے جتنے کرج میں دبے ہیں وہ کرجوں سے مکت ہونے پہے آہ میرے واہان پر میشتہ پرارتنا کرتے کھڑنے والے پڑھائی لکھائی جتنے لوگ پرارتنا سنیں پڑھائی ان کے سیوگائی کی چھتر پر آسیز دے تاکہ ان کے سیوہ دن پر دن بڑھتی جائے میرے مہان پرمیشہ ہم پرارتنا کردے ویتا ہر پرکار کی بیماریاں ان سب کے جیون سے نکل جائے یہ جت کے پاس سنتان نئے پربو نے سنتان دے کا راست دے جو دشت آتما سے جگڑا ہوا دشت آتما سے چھنکارہ پائے اوہ مہان پرمیشہ ہم پرارتنا کردے ویتا یہ پرمیشہ ہم پرارتنا کرتے ہیں پورے بھارت دیش کے لئے پربو اس دیش کے سارے بیوستہ کے لیے ساہشن پقائن کے سارے ادھیکاریوں کے لیے پراغترadows کرتے ہیں اور ایک دل دماغ منویچاروں کو بدل میرے پربو ہاں میرے مہاں پر میشن پراغترưng کرتے ہیں تاکہ اس دیش کی جنتا کی سوا اچھے دھنگ سے کرنے پائے اور اس دیش کو اچھے دھنگ سے چلانے پائے ہاں میرے مہاں پر میشن پراغترưng کرتے ہیں ہر راجوں کے لیے ہر جلوں کے لیے ہر نگر ہر گاؤں کے لیے کی پربو سب پہ آسیز دے کی شفل منت ہونے پائے ہم پرارتنا کرتے ہیں جتنے دیس آپس میں لڑائی کر رہے پربو ان کے بیچ کی لڑائیوں کو شماعت کر دیں ان کے بیچ میں مل ملا پاوٹرین کی باتیں اتفند کر میرے پربو ہم پرارتنا کرتے ہیں پرارتنا کرتے ہیں جتنے لوگ پرارتنا سونے ہیں ان میں سے جن کے مقدمے کوٹ کچری میں جلتے ہیں پربو ان کا مقدمہ پورتر سے ختم ہونے پائے یہ پرارتنا کرتے ہیں جتنے اپنے جیون میں نراث سے اداس سے ان کی نراثہ ان کی اداسی شماعت تو ہونے پائے اوہ پرارتنا اپنے سورگ کی مہیمہ ان کے جیون میں آنے دے ہاں میرے پربو تاکی تیری مہیمہ کے دوارہ یہ فلون تو ہو جائے اور ان کا فل ان کے پاس بنا رہے اوہ پرارتنا اپنے آخاز کا جھروکہ کون مہیمہ کی آشش آنے دے اوہ پویترات مہارے کو شلے اوہ پویترات مہارے کو شلے کشتر پہ بنا رہے ہیں انگرہ سانتی سے بھر میری پربو ییشو کے نام میں مانگتے ہیں امین پرمیشنہ ہری کو آسیز دے گھر بلیش یو دھنیو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن سرور پریس کریں ہماری لیٹس ٹوڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے